بڑی خبر رائستان کو لے کر ٹوڈیز چالک کے کا ایکزٹ پول سامنے آیا ہے ٹوڈیز چالک کے ایکزٹ پول میں کانگریز کو بڑھت ہے کانگریز کو ایک سو ایک بی جی بی کو نواسی اور ان نو سیٹوں کا انمان یہاں پر ٹوڈیز چالک کے ایکزٹ پول میں ہے جس میں کانگریز کو بڑھت کہہ سکتے ہیں کانگریز کے لیے ایک اچھی خبر ہے کیونکہ ایکزٹ پول جس طرح سے پہلے ایک آیا پھر دو آیا اور اب جب ٹوڈیز چالک کی بھی بات کرے تو ایکزٹ پول میں کانگریز کو بڑھت ہے یہاں پر کانگریز کو جہاں ٹوڈیز چالک کے ایکزٹ پول بتا رہا ہے ایک سو ایک سیٹے بی جی بی کو نواسی اور ان میں نو سیٹوں کا انمان یہاں پر لگایا ہے ٹوڈیز چالک نے ایشوہری دیکھیں شویتہ میں واپس اسی مددے پر آتا ہے اسے ایکزٹ پول کو لے کر میں بول رہا ہوں کہ یہ جو سارے ایکزٹ پول ہے ان میں دونوں پارٹیاں پرسند ہو رہی ہیں میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ اتی پرسند ہونے کی آوشکتہ نہیں ہے پرسند دونوں پارٹیاں ہو لے لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی میں ادھارن دوں گا آرچی بھائی اس ادھارن کو دیکھ سن کر سمجھ بھی جائیں گے کہ گاؤں میں سونی آتا تھا سونی سے پوچھا جاتا تھا کہ بھائی پتر رتن ہوگا بھائی پتری ہوگی سونی گھر میں آ کر بول دیتا تھا کہ پتر ہوگا اور پڑوسی کے گھر میں یہ کہہ کر چلا جاتا تھا کہ پتری ہوگی لیکن کسی کو بتانا نہیں نظر لگ جائے گی اس طریقے سے بات کہہ کر چلا جاتا جب پتر یا پتری جو بھی ہوتا پتر ہو جاتا تو گھر والے پرسند کہ ٹھیک ہے سونی صحیح کہکے گیا اور پتری ہو جاتی کہ بھائی میں تمہیں دکھ ہوتا اس لیے میں پڑوسی کو بول کا چلا گیا کہ تمہاری جو امید تھی اس کے مطابق میں نے بتا دیا ایکزٹ پول کی شتی تھی یہ جو چتشکونیاں اور ترکونیاں مقابلے ہیں انہوں نے یہی بنا کر رکھ دیا ہے دونوں ہی پارٹیاں پرسند چتے ہیں اتی پرسند ہونے کی آوشکتہ نہیں ہے کیونکہ دونوں ہی پارٹیاں اپنا اپنا انڈرکرنٹ بتا رہی ہے آر سی بھائی کی جو پارٹی ہے وہ بتا رہی ہے کہ مکشبنتری گہلوت کی گارنٹی یو جنائیں اور پرمکھ یو جناؤں کو لے کر انڈرکرنٹ ہے اور مہلائیں ان کے ساتھ ہے کرنچاری طبقہ ان کے ساتھ ہے تو بھارتیا جنتہ پارٹی کے بھائی صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہے ان کی پارٹی ہے کہہ رہی ہے ہندوتو کا زور ہے سناتن کا زور ہے پردان منتری ریندر موڈی کی یو جنائیں ہیں پیپر لیک کا مدہ ہے اپراد ہے دشکرم ہے کسان کرجمافی جیسے مدہ یہ بتا رہے ہیں اور میں ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ یہ جو بڑا انتر ہے یہ بڑا انتر کس طرف جا رہا ہے یہ دیکھنا آوشک ہوگا اور یہی کارن ہے کہ کئی دگج جو ہیں وہ سامنے تو ہستے مسکراتے اور خوش ہوتے دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کے انترمند سے ذرا پوچھئے کہ کیا آپ شور ہیں کہ آپ جیت رہے ہیں جو دگج بڑے بڑے دگج میں کسی کا یہاں نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا کیا وہ شور ہیں جیت رہے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جیت رہے ہیں باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میرے آنکلن کے حساب سے میں جیت رہا ہوں لیکن ریشنری بلکل اس میں ایک اہمات ضرور ہے کہ جب دوسروں کو پتا ہے جب باقی جانتے ہیں تو اپنی شیطرک کیا ہے وہ پرتیاشی تو جان ہی رہا ہے کہ اس کی کیا ہے وہ جیت رہا ہے لیکن پہلے سے کوئی کیوں کہے گا نہ سمطارے کہتی ہیں نہ پرتیاشی کہتے ہیں اور اس لیے تو پینام کے دن کا انتظار ہوتا ہے دیکھیں آج کے دور میں ایسے لوگ کمی ہیں کہ جو یہ کہہ دے کہ میں تھوڑا کمزور پڑ رہا ہوں سب یہی کہتے ہیں کہ میں جیت رہا ہوں بلکہ نہیں ہے وہ وہی اس ٹھیک ہے جب ٹکٹ دیا جانے سے پہلے کہتے ہیں کہ بھائی میرا نام پینل میں تھا اس کو ٹکٹ مل گیا اس کے ٹھیک نیچے میرا نام تھا اور جتنے بھی ٹکٹ مانتے ہیں وہ یہی کہتے نظر آتے ہیں آپ پوچھئے بلکہ دیکھئے راجنیتی میں الگ الگ رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے ایشوری نے ادھان دیا اور ایک روچک بات اس میں اور ہے جو سروے کرنے والے ہیں ایک جک پول کرنے والے ہیں جو کرتے ہیں ان کے لیے کیونکہ ہم کئی بار ایسا دیکھتے ہیں آپ نے بھی سنا ہوگا جو بازپار کانگریس کے پرابکتہ وہ بھی سنیں گے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ سرکار کس کی بنے گی تو وہ اے پارٹی کا نام دیتے ہیں پھر اسی سے پوچھتے ہیں آپ نے ووٹ کس کا دیا تو بی پارٹی کا نام دیتے ہیں کہ سرکار تو اس کی بنے گی ووٹ اس کو دیا ہے تو ایسے میں یہ تو اسمندس کی سططی ہے اسی کاران سے پتے کھل نہیں پا رہے ہیں اور رہی دیکھئے یہ بلکل صحیح ہے کہ پتے اس لیے بھی نہیں کھل پا رہے ہیں کہ اس بار دونوں ہی دلوں کو باغیوں نے پریشان کیا ہے اور باغی بھی اتنے طاقتور ہے کہ وہ جیت کے مہانے تک پہنچ رہے ہیں اور یہی کارانے کی اب جب ایکجٹ پول دیکھ رہے ہیں تو کم سے کم جو فون دو دن سے باغیوں کے پاس جا رہے تھے وہ سمپر کا اور نزدیک بڑھتا جائے گا